براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشت ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں گجرات میں جی اس وقت ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو ہیں ہمارے گجراوالا نہیں جی کنفرم گجراوالا میں سکسٹی ایٹ ہیں سیالکوٹ میں ففٹی سکس ہیں ناروال میں پانچ گجرات میں ایک سو چونسٹھ حافظہ باد میں گیارہ منڈی بہاودین میں بارہ اور اسی طریقے سے راولپنڈی میں ایک سو پچتر جہلم میں تین تیس اٹکٹ میں گیارہ چکوال میں چار یہ میں آپ کو اس لیے ان ایریاز کا بتا رہی ہوں یہ ایریاز ہمارے ہاتھ سپورٹ ہیں پنجاب کے اندر جن میں لوکل ٹرانسویشن کی وجہ سے بھی کیسز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں یہ ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ایک بہت بڑا گروپ ان لوگوں کا ہے جو ظاہرین اور اجتماع والے ہیں جو کنفائننگ کوارٹرز میں ایک وہ گروپ ہے جو لوکل ٹرانسویشن کے ساتھ ہے ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے میں مکمل کرلوں گی پھر آپ سب کے سوال ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو جس مسئلے کے لیے میں اس وقت آئی ہوں آپ کے پاس وہ یہ مسئلہ تھا کہ آج سے تین دن پہلے اپنا شاہ صاحب نے اپنی کنسرنز جو تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید ہمارے پاس یہاں پروٹیکٹیو کٹس ڈاکٹرز کی پروٹیکشن کے لیے کٹس نمبر آف کوئی شاید یہاں سے ونٹی لیٹرز ہم لوگوں نے کئی اور شفٹ کروائے ہیں یا جو سہولتیں ہیں مریضوں کے لیے وہ ناکافی ہیں اور جو سہولتیں ڈاکٹرز کے لیے ہیں وہ ناکافی ہیں تو میں نے ان سے تسلی دیتی ان کو میں نے کہا تھا جی میں جا کے خود جا کے ساری سیچویشن کو دیکھوں گی اور ساری رپورٹ لے کے آؤں گی جو میرے پاس آج سامنے رپورٹ آئی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کرونا پیشنس تو نشتر ہسپتال میں ہیں وہ ٹوٹل پیشنس سینٹالیس ہیں 47 کرونا پوزٹیو اس میں تیس ہیں کرونا نگٹیو ایک ہے اور سسپیکٹیٹ سولہ ہیں these are the total number of patients in نشتر اب آ گیا تھا کہ ہمارے ڈاکٹرز انفیکٹ ہوئے تھے ہمارے ٹوٹل ڈاکٹرز 27 انفیکٹ ہوئے تھے نرسس تین پیرامیڈکس چار چونتیس تھے اور اس زمانے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دھائی سو سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے جس جس ٹو ایکسٹلوڈ جن کا ان کا کانٹیکٹ ریس کیا گیا تھا تو اس کے اندر الحمدللہ جو ہمارے ستائیس ڈاکٹرز ہیں چھبیس آگ ڈبل نیگٹیو ہو چکے ہیں یعنی دو دو نیگٹیو ٹیسٹ ان کے آ چکے ہیں کہ الحمدلللہ وہ ایک اور جو بہت بڑی شکایت تھی وہ یہ تھی کہ جی پرسنل پروٹیکٹیو اکپمنٹ آپ سب کو ڈیٹیل دے دیئے آپ سب کے پاس ہے آپ کو ڈیٹیل دیکھ دیجئے مسئلہ یہ ہے کہ جی پروٹیکٹیو اکپمنٹ جو ہے وہ شروع میں زیادہ تر ہم نے طیب اردوگان ہسپتال میں دیا تھا وجہ یہ کہ اس ہسپتال کو ہم نے مخصوص کر رکھا تھا ملتان کے لیے اور اپنا ڈی جی خان کے لیے کہ ایک ہی ہسپتال کو مخصوص اس لیے کیا جائے تاکہ باقی ہسپتالوں میں ایکسپوزر کم ہو لیکن اب کیونکہ وہاں تعداد مریضوں کی مزید بڑھ گئی ہے اور نشتر میں اب ہمارے پاس ریکوائیڈ اکپمنٹ وغیرہ سب کچھ ہے تو اپنا نشتر کے وی سی صاحب نے کہا کہ we will be able to look after patients اور انہوں نے beds جو ہیں یہاں نشتر میں مخصوص کر دی ہیں isolation ward ہے high dependency unit ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ نشتر کے مریضوں کے لیے 35 ventilators تیب اردوکان ہسپتال کے اندر جو ہیں وہ تیب اردوکان ہسپتال کے اپنے ventilators ہیں کسی نے نشتر سے کوئی ventilator یا ملتان سے کوئی ventilator کہیں نہیں کیا میں نے سارا چیک کیا سارا کیونکہ آپ کوئی اکپمنٹ گورنمنٹ کا موو نہیں کر سکتے جب تک جو 35 ventilators ہیں وہ تیب اردوکان کے اپنے ہیں اور ان ventilators کو جو سٹاف جو رن کرتا ہے وہ الحمدللہ ہمارے اپنے نشتر کے پلمنالوجس اور نشتر ہی کے جو انیستیزیولوجس ہیں وہ لوگ رن کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو سپلائے کا ہی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری لکھی ہوئی ہیں آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں ورنہ تو adequate number of supply ہے دو دو ہفتے اگلے دو ہفتے کے لیے adequate amount of supplies is there اس کی summary balance یہ سارا کچھ آپ کو بتایا ہے کہ جی کتنے ہیں ہمارے پاس کتنے استعمال ہوئے ہیں اور اپنا وی سی صاحب نے اور پرنسپل صاحب نے بتایا ہے کہ ہر ڈاکٹر کو N95 کا ماس دے دیا گیا ہے ایک ماس تقریباً سات دن گزارا کرتا ہے منگل کے منگل کو یہ وہ ماس جو ہیں ان کے چینج کرواتے ہیں so that is how they are being issued where the N95 master are concerned جہاں تک ٹیسٹنگ کا تعلق تھا شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے شاید لیب میں کوئی بہتری نہیں لائے تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ملتان ان پہلے لیبز میں سے تھی جنہوں نے کووڈ پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے تقریباً تین ہزار چھے سو آٹھ ٹیسٹ جو ہیں وہ ملتان نشتر کے لیب نے کیے اور اس کے بعد انہوں نے جو پوزیٹیو نکلے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں جو ہمارے یہاں کے ملتان چھے سو آٹھ تین ہزار چھے سو آٹھ ٹیسٹ کی یہ اب الحمدللہ آج نشتر کے اندر لیول تھری کی لیب جو ہماری کمیٹمنٹ تھی کہ ہر ڈیویجن پہ ایک لیب ہوگی لیول تھری کی آج وہ لیول تھری کی لیب جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہو گئی ہے ڈاکٹر آباس نکوی is looking after that لیب ان سے میری ابھی جب گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ تھوڑا سا وہاں ہیٹنگ کا پرابلم ہے وہ آج ہم نے سوٹ آؤٹ کر دیا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ٹیسٹ جو ہیں پرفارم ہونے شروع ہو جائیں گے اور ایک دن میں کپیسٹی جو ہے ان دونوں لیب کی ملا کے تھری ہنڈرے ٹو فور ہنڈرڈ ٹیسٹ پر ڈے یہ یہ پرفارم کرنا شروع کر دیں اب آگے جی آگے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک ان کو لوگوں نے فیڈ ان کیا کہ شاید ہم یہاں ٹیسٹ لیب نہیں ڈیویلپ کرے لیب بھی یہاں باقاعدہ ڈیویلپ ہو رہی ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہم لوگ مسلسل میں آہ وی سی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسری شام میری ان سے بات ہوتی ہے ریکارڈنگ ایکوپمنٹ ریکارڈنگ آہ کوئی ٹیسٹ کی سہولت اگر کوئی آپ کو کٹس بغیرہ چاہیے اس کی سہولت ہم پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اچھا ایک جو بہت امپورٹن چیز ہے کیونکہ یہ پریس جو ہم کر رہے ہیں وہ باقی لوگ بھی پنجاب میں دیکھ رہے ہوں گے جو خوش آئین بات ہے وہ آپ کو ضرور ہمیں بتانی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس چار سو فور تھاوزن ٹو ہنڈرڈ اینڈ سیم ٹوئنی سیون پیشنٹس ہیں تو نوے فیصد ان میں سے یا تو اسمٹومیٹک ہیں یا جو کیا کہتے ہیں مائل سیمٹمز کے ساتھ جن کو شاید آسپٹلائزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو ہسپتالوں میں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ باقی کمیونٹی جو ہے اس کے اندر پھیلاو نہ ہو ساؤت پنجاب کے اندر ایک سو تیراسی یعنی اس میں ظاہرین بھی شامل ہیں جن لوگوں نے ریکاور کیا ہے اور وہ اب نیگٹیو ہو چکے اور ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں کہ جی اس وقت جو ہمارے پاس کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی تعداد قدر زیادہ ہے اس وقت ہمارے پاس میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت کرٹیکل پیشنٹس ہیں میں آپ کو بھئی بتا دیتی ہوں تاکہ اس وقت ہمارے پاس انیس کرٹیکل پیشنٹس ہیں جی پنجاب یہ ونٹی لیٹر پر ہے نہیں کرٹیکل پیشنٹ وہ ہے جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں چلا جاتا ہے جو آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ریکاور جو ہیں وہ ہمارے کوئی تقریباً اب ہم کوئی سوا ساتھ 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 اس وقت میرا خیال ہے سات مریض ہیں ٹوٹل میں آپ کو ایکزیکٹ اگر کہیں گے تو پوچھ کے ابھی بتا دوں گی کوئی تقریباً سات مریض ہیں جو وینٹی لیٹرز میں ستائیس پوزیٹیو تھے چھبیس نیکیٹیو ہوگی میرا خیال ہے سب سے امپورٹن چیز ہیں آپ سماننے کی کوشش لت رہیں دنیا کی بہت بڑے بڑے جو طاقتور ملک ہیں وہ بھی اپنے سب کے ٹیسٹ نہیں کر سکتے اور ہمارے لئے یہ کہنا کہ ہم سارے لوگوں بھی ٹیسٹ کر دیں ناممکن ہے لیکن ہم نے ٹیسٹنگ کپیسٹی اپنی بڑھا دی ہے انشاءاللہ اس ہفتے کے اینڈ تک ہم تقریباً پانچ ہزار ٹیسٹ روزانہ کریں گے ہم ٹیسٹ کن لوگوں کے کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے کر رہے ہیں جن کے کوئی سمٹنز ہوں یا کوئی کانٹیکٹ ہسٹری ہو فور اگزامپل کانٹیکٹ ہسٹری ہے آپ کی کسی اس بندے سے ملاقات ہوئی ہے جو کوویٹ پوزیٹیو آگیا ہے اگر آپ یہ ہسٹری دیں گے تو فری آف کاسٹ گورنمنٹ آپ کا ٹیسٹ بھی کر دے گی ہم خود بھی کانٹیکٹس دھونتے ہیں اس وقت آپ امیجن کریں کہ ہم نے کوئی تقریباً اس وقت سات ہزار سے زیادہ کانٹیکٹس ہی دھون رکھے ہیں جن لوگوں کو ہم آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں پنجاب کے اندر ایک سو چالیس سے زیادہ ایسے علاقے ہیں چھوٹے اور بڑے جن کو ہم نے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کیا گئے کیونکہ وہاں اگر تعداد مریضوں کی زیادہ ہوئی ہے تو ہم نے اس کو لوگ ڈاؤن کر دی ہے اب امپورٹنڈ یہ چیز ہے کہ ہم جو اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری لوکل ٹرانسمیشن کیسے طرح ہے تو لاہور کیونکہ سب سے بڑا علاقہ ہے وہاں اس آج کے دن سے ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تو تقریباً بارہ ہزار سے زائد ٹیسٹ رینڈم کیے جائے گے رینڈم دس کے کریں گے ہم نمبر ون وہ ہاؤز ہولڈز جیسے فور اگزامپل اس گھر کے اندر چار کرونا پاسٹر پیشنٹس ہیں تو اس کے عرد گرد جتنے گھر ہیں ان کو پک کریں گے ان ہاؤز ہولڈز میں سے کریں گے وہ مارکٹس جو کام کر رہی تھی جیسے آپ کی یہ ہے سبزی مارکٹ ہے آپ کی پھل منڈی ہے جو منڈیاں کام کر رہی تھی وہاں کے ورکرز کی اٹ رینڈم کریں گے وہ انڈسٹری جو کام کر رہی تھی فور اگزامپل فود انڈسٹری کام کر رہی تھی آپ کی فارمسیوٹیکل انڈسٹری کام کر رہی تھی سارے جو لوگ کام کر رہے تھے ان کے جا کے ہم نے اٹ رینڈم ٹیسٹ کرنے ہیں پھر ہم اپنے میڈیکل پروفیشنلز کے تین ہزار آٹھ سو ٹیسٹ ہم نے میڈیکل پروفیشنلز کے جو فرنٹ لائنگ پہ کام کر رہے ہیں خاص طور پر جو کوویڈ پیشنٹس کے ساتھ آج کل کام کر رہے ہیں ان کی ساروں کی کرنی اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ ایسے ادارے ہیں جیسے دار علمان ہیں کچھ اورفنیجز ہیں ان کو بھی پک کیا ہے کہ ان میں بھی کرنا ہے we are going to do random testing in jails also تو یہ ایک باقاعدہ epidemiologist کے ساتھ جو disease کی spread کو باقاعدہ monitor کرتے ہیں ان کی مطابق اور یہ لمز اور یہ ساروں نے مل کے ہمیں یہ باقاعدہ بتایا کہ کس طرح ہم اگر یہ ٹیسٹنگ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ local transmission کس طرح کی سے پہلے ادھر لے لیں پھر آفر آپ نے برمایا ابھی کے نشتر اور دیگر اسپتالوں میں آپ نے عباد کی سامان دے جی آئے آج کنی وزیر خواجہ کہتے ہیں نہیں اور پی اے میں بھی کہتے ہیں کہ غازی سامان نہیں دیا جی تو کیا یہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں آپ کی بات درست ہے یا ان کی بات درست ہے اصل میں دیکھیں آہ آہ وزیر خواجہ صاحب کو تو کسی نے کہا ہوگا نا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خیال میں یہ پورا نہیں دیا گیا تب ہی آپ کے سامنے جو اکپمنٹ ہمارے پاس پڑا ہے جو ایشو ہوا ہے اس کی ڈیٹیل دے دی ہے تاکہ وہ جو سوال ہے کہ آیا دیا گیا یا نہیں دیا گیا وہ سوال ختم ہو جائے اور یہی رپورٹ جو ہے میں نے اپنا وزیر خارجہ صاحب سے کہا تھا کہ میں ان کو پریزنٹ کر دوں گی اور آج ہمارے ساتھ اس کے اندر جو میں ابھی ایکنڈیمک کاؤنسل کی اس میں میٹنگ میں بیٹھی بھی تھی مسعود حراج صاحب میرے ساتھ ہی تھے وہاں میں نے کہا تو تھا کہ یہ ساتھ آجائیں لیکن وہ وہاں موجود تھے اور میں صرف یہی بات کرنے آئی تھی ایکڈیمک کاؤنسل سے کہ کوئی کسی قسم کی چیز آپ سوچ رہے ہیں کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں کوئی شکایت دور کر سکو ایک تھوڑی سی ایک سمیلیشن رہی شکایت ہے تب سے نشتر انتظام ایک طرف سے پچاس ڈاکٹر اور پچاس پیرامیڈکس کی ریکومنڈیشن دیکھ گئی ہوئی آپ کے پاس تاہاں اس کی موجود نہیں ہوئی جبکہ اب کرانتینہ نہیں بن رہے ہیں سو بیٹ پر کرونا فیلڈ اور اسپیٹل بھی بنا دیا گیا وہ بھی نشتر سے ڈاکٹر مان دے ہیں کچھ ڈاکٹر کی کبھی نہیں ہو جائے جی سائز پولیٹی وہ ہو گئے تھا دیکھیں جی میرا خیال ہے ابھی میں نے ابھی یہ بات انہوں نے بیسی صاحب نے کہی ہے اب پہلی دفعہ دشتر پچھلے ایک ہفتے کے اندر کرونا پیشنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم نے ان سے کہا ہے جن کو داخل کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ جو آپ نے ریکومنڈیشن بھیجی ہیں وہ بجوا دیں گے ایمپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہوئے ہیں یہاں سارے اسیمٹرپیٹک پیشنس ہیں اور بلکل سکیلٹن سٹاف ہیں جو کام سکیلٹن سٹاف کا مطلب ہے آپ کو کچھ چند ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں اس وقت آؤڈڈور کی جو اٹینڈنس ہے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے آدھے سے بھی کم ہے آدھے سے بھی کم ہے یا آپ یہ کہہ یہ ہے ہی نہیں تو ایمپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جتنا بڑا ہمارے پاس اس وقت تعداد ہے ڈاکٹرز کی نشتر میں انشاءاللہ ہم اس سیچویشن کے ساتھ مینج کر لیں گے باقی جو انہوں نے مانگے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو دے دیں ایک سیکنٹ جی ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ایک منٹ بیٹا پہلے ایک بندہ بات کر لیں نا اچھا ایک منٹ میں ایک بندے کی بات سنوں پھر آپ کی بھی سنوں دیکھیں جی ملتان کورنٹین کے اندر ہمارے پاس اس وقت سکس انڈرین فیفٹی ٹو ہیں جس کے اندر پوزیٹیو ایک سو پچمن ہے چار سو آٹھ لوگ فلائٹس کے تھو آئے ہیں جو ہمارے پاس پوزیٹیو ہیں اس میں ایک سو سترہ بندے جو ہیں تبلیخی ہیں اور زائرین میں سے تینتی سو لوکل پانچ ہیں نیگٹیو تبلیخی جو ہیں وہ ایٹی نائن ہے جو ہم نے ابھی بہاری سے شفٹ کی ہیں نئے ڈی ایچ کیو کے اندر جس کو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہے وہاں اس وقت چوبیس مریض ہے ایک مریض کو مریض مطلب یہ کہ اسیمٹومیٹک ہیں ایک مریض کو اس وقت نشتر شفٹ کیا ہے جس کو رینل کولک ہے جہاں تک تیب اردوگان ہاسپٹل کا تعلق ہے اس وقت تیب میں ہمارے پاس ٹوٹل پیشنٹس جو ہیں وہ ہیں 20 تاریخ کو نائنٹی ایٹ یہ مل جائے گی آپ دے دیں گے آپ جو چیز چاہیے آپ کو دے دیں گے یہ لکھ کے لائے اسی لیے کہ کہیں خدشہ نہ رہ جائے آپ کے بعد ایک سکتے نائنٹی ایٹھ ہے کرونا سسپیکٹ ایک ہے کسی ہسپتال میں ویسے تو ان کے مطابق ہسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے اسمٹومیٹک جو ہیں وہ تریپن ہیں 44 کو بالکل مائل سمٹمز ہیں یہ آپ کو سارا ٹوٹلز ہے دیکھیں مقصد یہ ہے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اسیمٹومیٹک ہیں اور اگر آپ اپنے میجر ہسپٹلز کے اندر اسیمٹومیٹک پیشنٹس لے آئے تو پھر ہم خدا نہ خواستہ اگر کسی کو واقعی سیریس ہوا ضرورت پڑی تو پھر ہم اپنا تو ہم یہ کوشش کریں کہ فیلڈ ہسپٹل اس وقت جو ہمارا وہ ہسپٹل بن رہا تھا اس کے دو فلورز کو ہم نے فیلڈ ہسپٹل میں کنورٹ کر دی ہے تب ہی آپ کو بتایا وہاں اس وقت پچیس مریض موجود ہیں جس میں سے ایک کچھ شفٹ کی ہے سو وی ہاف دوس پیشنٹس دیر اس کو بطورے فیلڈ ہسپٹل ہم استعمال کریں گے اور فیلڈ ہسپٹلز بھی ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جب سے ایک کرونا وارث آیا دس نئے فیلڈ ہسپٹلز ڈیویلپ ہو چکے ہیں پورے پنجاب کے لئے ہمارے پاس جو ٹوٹل کیٹس اویلیبل ہیں وہ ہے جو سوابز اویلیبل ہیں وہ تری ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ہیں اور جو کٹس اویلیبل ہیں وہ دو ہزار بیاسی ہیں نہیں نہیں آپ ملتان تھی تجھے پوچھ رہے ہو پنجاب سے ساڑے کل کپیسٹی ان پنجاب ہزار ٹیٹس دی ہوگی ہے تو تجھے بلکہ فکر نہ کرو یہ دو ہزار بیاسی ہیں آپ ملتان سے یہ ابھی آج آج ابھی نئی ابھی ایشو کیے یہ ہمارے آئے ہیں کتنے ابھی ابھی یہ تشریف لائے ہیں میرے ایڈیشنل سیکریٹری ساتھ لے کے آئے ہیں پانچ ساڑ کے ساتھ آپ ملتان ہی ایشو کیڑا اور بھر بھر بیاسی ساتھ لے کیو کرنا انہوں نے کہا سیکرٹریز نکلے اور آئیں دو دفعہ پرائمری سیکرٹری ہیلتھ کیر کے سیکرٹری عثمان صاحب دو دفعہ ملتان آ چکے جب سے کرونا کا پرابلم شروع ہے اور ایک دفعہ سپیشلائز ہیلتھ کیر کے سیکرٹری نبیل صاحب آ چکے جتنی دفعہ ہمیں وزیر خارجہ صاحب کہیں گے اتنی دفعہ ہم آ جائیں گے میں آپ کو پتہ کہ میری آپ کی کوئی پہلی ملاقات تو ہے نہیں اتنے عرصے کے اندر ڈیڑھ سال کے اندر میرا خیال ہے نا پہلے تو اٹھنا کسی منسٹر نے ملاقات نہیں کی تھی جنہی میں تو انہوں مل چکی مرے خیال ہے یہ بات آپ کی کہنے بھی ٹھیک نہیں بنتی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کا خیال ایک سیکنڈ ایک بات نہیں آپ دیکھیں نا ڈونٹ مس کوٹ می میں نے آپ سے یہ کہا یہ پہلی دفعہ میں آپ کے پاس نہیں آئی میں آپ کے پاس پانچ دفعہ آ چکی ہوں میں نے کہا وزیر خارجہ صاحب جتنی دفعہ کہیں گے جس کو جس کو کہیں گے وہ آ جائیں گے وہ ہمارے سینئر اپنا ہمارے سینئر ہیں پارٹی کے اگر ان کو کو کوئی شکایت ہوگی تو ہم دس دفعہ آئیں گے پر یہ کوئی میں پہلی دفعہ تو نہیں آ رہی نا اور بغیر کسی کے کہیں گے اچھا خوف زدہ ایک سیکنڈ ایک اہم سوال جو پوچھ رہے ہیں میرے بھائی صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ خوف زدہ دیکھیں دو تین باتیں بڑی امپورٹن اگر ہم اپنی ساری فگرز جو آپ کے سامنے اس وقت پیش کی ہیں ہمارا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 1.8 to 1.9 کوئی تقریباً اتنا بند ہے اتنا یہ آپ خود بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں جو زانہ آ رہے ہیں امپورٹن یہ چیز ہے کہ آپ کی سپریڈ ہو کے اگر 9000 بھی ہوگی 22 کروڑ کی عبادی میں سے اس وقت ہمارے خطے کے اندر جس میں انڈیا بھی شامل ہے پاکستان سب سے زیادہ ٹیسٹ پر ملین کر رہے ہیں ہم 455 ٹیسٹ پر ملین کر رہے ہیں اس کمپیر ٹو انڈیا جو 200 اور 289 ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کمپیر ٹو بھنگلہ دیش جو تقریباً 200 بلکہ ان کا 180 کے قریب ہے اس کمپیر ٹو شری لنکا جو ان کا بھی کوئی تقریباً 200 کے لگ بھگ ہے ہم سب سے زیادہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اب تک جس طرح آپ کو بتایا ہے زفر مرزا صاحب نے ہمارے ٹیسٹوں کی تعداد اگر ہم نے پنجاب کے اندر ہی چھپن اور ستاون ہزار ٹیسٹ کر لیا تو باقی ملاقع تقریباً لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں ٹیسٹوں کی تعداد ہم نے ہر حال پہ بڑھانی ہے بڑھانی اس لیے ہے کہ ہم نے اپنا سپریڈ دیکھنا ہے خوف جو ہے نا اس کو اب ختم کرنے کا ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ فگرز آپ کے سامنے نوے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے یا بہت بائیڈ سمٹمز ہوتے ہیں ان میں سے دس فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی سمٹمز ہوتے ہیں اور جن کو کوئی مزید علاج کی ضرورت پڑتی ہے ان دس فیصد میں سے دو فیصد ایسے ہوتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں اور اب تک جتنی ڈیٹس ہوئی ہیں پنجاب کے اندر ان ڈیٹس کی باقاعدہ انیلیسز کی گئی ہے نوے فیصد ڈیٹس وہ ہیں جن میں یا تو کوئی مابیڈیٹیز تھیں کوئی مابیڈیٹیز کے مطلب ہے کہ وہ آل ریڈی کسی بیماری میں مبتلا تھے جیسے کہ ملتان کے پانچ ڈیٹس جو ہیں جو مجھے انہوں نے بتایا ہے دو پیشنٹس ٹرمینل کیانسر کے پیشنٹس تھے ایک پیشنٹ کوئی سیلی تھا ایک پیشنٹ کرانک رینل فیلیر کے تھے اس طرح جو یہ پیشنٹس ہیں وہ مریض ہیں جن پہ اگر فلو کا وارس بھی لگے ہیں اگر فلو کا وارس بھی لگے وہ بھی اتنی خطرناک ہوتا ہے اس لیے مطلب مقصد یہ ہے کہ یہ وارس کی جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ اس کی جلدی پھیلا ہوئے ٹرانسمیشن اس کی بڑی فاسٹ ہے اب میں صرف آپ کو بات بتاؤں کیونکہ ٹرانسمیشن اس کی زیادہ فاسٹ ہے اب اگر دس ہزار کی جگہ لاکھ بندہ پاکستان میں انفیکٹ ہو جائے میں کوٹ کر رہی ہوں اس کا مطلب ہے لاکھ بندے میں سے نوے ہزار تو ٹھیک رہیں گے لیکن دس ہزار ایسے لوگ ہوں گے جن کو سمٹمز آ جائیں گے اور دس ہزار میں سے تقریباً دو ہزار ایسے ہوں گے جن کو مزید نگداش کی ضرورت پڑے گی یہ پھر ایک ایسا نمبر بن جائے گا جو ہمارے لیے اپنے اسپطالوں کے محدود وسائل کے ساتھ ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا ابھی پنجاب کے اندر ہم نے فسلیٹیز مریضوں کے لیے چار ہزار پیشنٹ کی اکومنیشن سے بھی زیادہ کر دی ہے اس وقت فور تھاؤزن پلس پہ ہم ہمارے پاس کورنٹین اٹھائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کے لیے ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن لوگوں کے لیے کورنٹین ہے یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ اگر اپنی حفاظتی تدابیریں اختیار رکھیں دو بڑی امپورٹن چیزیں ساٹھ سال سے زیادہ بندے نو کرو نہیں نکلنے دن ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے بندے کو گھر سے مت نکلنے دیں اس کو ماس پنائیں اس کو گھر میں رکھیں اس کا خیال رکھیں وہ بزرگ ہیں میرے بندے نو تو بلکل ہی نہیں نکلنا چاہیے لیکن میں نکل رہی ہوں یہ میری مجبوری ہے نمبر ٹو ماس ضرور پہنیں ماس سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور آپ اوروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں دو باتیں بار بار ہاتھ ضرور دھوئیے سوشل ڈسٹنسنگ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان اس مشکل وقت سے بہت جلدی نکلیں آخری باتیں آپ نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے یہ جو ڈیٹا دیا ہے آپ نے یہ ڈیٹا دیا ہے اس میں بلکان کے جو ڈیٹا دیا ہے آپ کے اور ٹی ایج کیوز ہیں وہاں پر کوئی کیپ نہیں ہے نمبر ہے اور کیا یہ اس میں سے وہاں میں دیا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ نشتر ہسپٹل ایک طبیل عرصے سے پورے ساؤتھ پنجاب نیجل ناٹ اونی ساؤتھ پنجاب بٹالسو پی پی کے بلکستان یہ اس کو سر کر رہے آپ نے یہاں پر اس کے ساتھ ایک ایسا سنوک کر رہے ہیں کہ لاہور میں بیٹھ کر کچھ نظر نہیں آتا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے یہاں نہ ڈاکٹر ہے اکنی شارٹے جائے آپ اس مسئلے کو کیسے حال کریں گے اچھا میرا خیال ہے جی پندرہ ہزار جب ہم نے ڈاکٹرز ایمپلائی کی ہیں نا اور اٹھائیس ہزار جو ہم نے عملہ پنجاب میں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکز ہاں کیا ہیں ان میں لاہور میں نہیں ہو پنجاب پورے پنجاب کو یہ میڈیکل آفیسز دیے گئے ہیں پورے پنجاب کو یہ نرسز دیسٹریبیوٹ کی گئی ہیں ہمارے پاس جب ڈو ہنڈرینڈ سیمٹی نائن نئے وینٹی لیٹرز آئے جتنا باقی ٹیچنگ ہسپٹل کو ملا اتنا ہی نشتر کو ملا اس وقت پنجاب کے اندر اگر واحد ایک سٹرشری کیئر کا نیا ہسپتال بن رہا ہے تو وہ نشتر ٹو کنسٹرکٹ ہو رہا ہے جو گیارہ عرب یعنی ہمارے آپ کے سامنے کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور اب مزید کنسٹرکشن تو میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹن چیز ہے پھر کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے کارڈیالوجی کا نیا ہسپٹل جو ہے وہ بند رہا ہے ادھر آج میں اس کے بعد رحیم یار خان جا رہی ہوں کسی طریقے سے لہور میں بیٹھ کے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم لہور میں بیٹھ کے اور ملتان کی طرف دھیان نہیں ہے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہیلتھ بجٹ کا تھرٹی فائی پرسنٹ تھرٹی فائی پرسنٹ ڈیویلپمنٹ بجٹ Heavy آج میں کیسے سوالوں سوالوں کی فائی پرسنٹ ہوں ایک تو شاہ ساپ کا شکریہ انہوں نے آپ کو ریکویسٹ کی اور آپ آگئی ہیں دوسرا سوالوں گھلت آپ بتاؤں رہے ہیں پہلے آپ کی اور میری کبھی ملاقاتی ہے سوالوں کی فائی پرسنٹہ سوالوں کی فائی پرسنٹہ جائے ہی تا میڈیا کے لیے ایک الگ کمرہ بنا باؤ گا اور وہاں سے بریفنگ دی جائے گی ابھی تک آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں کوئی ایسا کمرہ تھا آپ نے میں نے تو آج کہا کے لیے سوالات سن لیجیے سوالات سن لیجیے چار سو ستاون آہ کرنٹین کے اندر اچانک پرائنگری انٹس کنٹری نے فگرز دیے پور ففٹی سیون ہو گئی ہے یہ فگر ملتان سے وہ فگر ہمیں نہیں دی گئی دو دن تک ہم پوچھتے رہے وہ جو مکسنگ ہوئی لوگوں کی وہ کیسے ہوئی اس پر کوئی تحقیقات ہوئی اور جو کرونا کیئر کاؤنٹر نیشتر میں بنایا گیا آپ نے خود ابھی یہاں پہ فرمایا کہ ایس سمٹومیٹک ہیں زیادہ تر پیشنٹ تو کرونا کیئر کاؤنٹر پر جب کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کیا آپ باہر گئے کیا آپ میں خانسی ہے جب اس سے سمٹمز ہوچیں گے سمٹمز ہوں گے نہیں تو آپ تیسٹنگ کیسے کریں گے تب ہی آپ کو بتایا ہے نا کہ سب سے دیکھیں ایمپورٹن یہ چیز ایک سیکنڈ ایک بندہ سوال کرے گا آپ بتائیں جی پہلے اگر وہ انہوں نے بہت لمبی فیرس سوالوں کی کر دی نا آپ بتائیں آج بتائیں دوز ا Carbon是不是 يعود میں پل اکے باتےان گے جکولی بڑھرویں شکلی ہیں کہ یہاں آپ بیٹ این ہے آپ روزاں بیٹ اٹھے ، دوزاں دوزاں بیٹ اے تین سے لازاری اور خوائصہ بیٹس یہ کیا جنہوں نے اقلاقی مظاہرہ دیکہ ان کیا کہ شاہ سار کون پھر مزید کرتے اور exatamenteлект오�atif سے شرپ Dani Tu ki turist کھرتے اور پہتے اس کن پر جنہوںudge ہے جنہوں نے اسے م組 исслед؟ شرپ toi لسا دوا سے انہوں نے اس کے منصر و buy موسیقی 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 اس وقت جو ایک بہت بڑی آزمائش کا ٹائم ہے اس پاکستان کے اوپر آپ اس پہ بھی پروٹیسٹ کریں اور آ کے آپ کام کرنا بند کر دیں تو آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے بھی کام کرنا بند یہ کونسا ٹائم ہے کہ آپ اس وقت پاکستان جو ہے یہ کتنے بڑے انتحان سے گزر رہے ہیں اور اچھے یہ آپ کو میرا خیال ہے یہ جو دیا ہے یہ اس میں میرا خیال ہے جی پنجاب کے پنجاب کے مسئلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پنجاب is working in the right direction these are the words of the government آپ کو بتائیں کہ وزیر سیحت پنجاب یاسمن راشد نشتہ اسپطال مولتان کے دورے کے بعد میڈیا کو بریف کر رہی تھی